بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس سے پہلے چار لیکچرز فیض صاحب کے حوالے سے ہو چکے پہلے لیکچر میں فیض عمد فیض صاحب کا تعریف دوسری اور تیسری لیکچر میں پہلی گزل اور چوتھے لیکچر میں دوسری گزل کے پہلے تین اشار ہو چکے آپ ان چاروں لیکچروں کو توجہ سے سن لیجئے گا تاکہ ایک عظیم شخص کے لارے میں آپ جان سکے اور آپ کے تصورات واضح ہو سکے آج فیض عمد فیض کی دوسری گزل کا آخری لیکچر جس میں ہم نے شرد نمبر چار اور پانچ پڑھنا ہے پچھلے تمام لیکچر سمات کر لیجئے گا فیض صاحب کے حالے سے تاکہ آپ کے تصورات واضح ہوں شرد نمبر چار میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہا عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں میں نے پچھلے لیکچرز میں بار بار ایک بات کی کہ فیض صاحب کا عشق جو ہم عام طور پر لیتے ہیں عشق حقیقی مجازی وہ نہیں ہے عشق حقیقی اللہ تعالیٰ کا عشق اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا عشق مجازی کسی انسان کا عشق گوشت پوشت کے کسی انسان کا عشق لیکن فیض عبد فیض صاحب کا عشق بالکل مختلف ہے ان کا عشق انسان سے نہیں ان کا عشق وطن سے ہے فیض صاحب کا عشق یہ ہے میں نے بار بار آپ سے رس گئے پھر دور آ رہا ہوں فیض صاحب کا عشق یہ ہے کہ ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو عوامی حکومت ہو عوام کی حکومت ہو ایک ایسا نظام ہو جس میں تمام لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہو ایک ایسا نظام ہو جس میں ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے ایک ایسا نظام ہو جس میں ہر شخص اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر سکے اس نظام کے قیام کے لیے فیض صاحب تمام زندگی جدوجہد کرتے رہے تمام شائری بھی اسی سے بھری ہوئی ہے اور یہ جدوجہد صرف شائری کی ارتک نہیں تھی عملی زندگی میں بھی فیض صاحب نے ظلم کے خلاف تمام عمر جدوجہد جاری رکھی پاکستان کے ابترائی دور میں بھی جاری رکھی اس کے بعد ایوب خان کی فوجی عامریت کے والے سے بھی آپ کی جدوجہد جاری رہی تو فیض عبد فیض کے نظریک تصوریش کو زیر میں رکھے پھر شیر کو دیکھئے میدان وفاد دربار نہیں دیکھیں تو شاہد دربار ہوتے ہیں وہ عام شخص نہیں جا سکتا وہ عام شخص کی رسائی نہیں ہوتی تو وہ شاعر کہہ رہے کہ میدان وفاد دربار نہیں وفا کرنا تو ہر شخص کا بریادی حق ہے یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا عشق کرنا محبت کرنا اپنے نظریات کا پرچار کرنا اپنے تصورات کے بارے میں بتانا اور مخالف نظریات سے ایگری نہ کرنا حق ہے شخص کا میدان وفاد دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھکا ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آلہ نسل کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہو دیکھیں آپ ازاہی طور پر سمجھئے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ آج کے دور کے آپ کہہ لیں صدر وزیراعظم کہہ لیں کہنے کو یہ کہتے ہیں وہ عوام کے خادم ہے لیکن جہاں ان کے گھر ہوتے ہیں کئی میل دور پولیس بیریرڈ لگے ہوتے ہیں وہ آپ جہا ہی نہیں سکتے یعنی حکمرانوں سے ملنا عام بندے کے بس کی بات نہیں وہ صرف انہی سے ملتے ہیں جو وزراء بڑے طاقت پر لوگ ہوتے ہیں عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جا کے مل لیں تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے شاعریہ کہہ رہے ہیں کہ میدان وفاد دربار نہیں وفاد کرنا تو ہر ہی کھاک ہے یعنی اپنی مردی کی مطابق زندگی کی گزارنا ہر شخص کھاک ہے یعنی ناموں نے سب کی پوچھکا عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں یعنی مخصوص لوگوں کو صرف اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ اپنی مردی کی زندگی گزار سکتے ہیں اپنی مردی کا عشق کر سکتے ہیں یہ تو سب کا بنیادی حق ہے کچھ عشق کسی کی ذات نہیں یہ کسی کی ذات جاگیر تو نہیں ہے عشق کرنا یعنی میں بار بار ایک ایس کر رہا ہوں کہ اپنی مردی کے مطابق زندگی گزارنا ہر شخص کا بلیادی حق ہے جو اس سے نہیں چھینا جا سکتا یہی حق دلانے کے لیے فیض صاحب تمام زندگی جن تو جہد کرتے رہے کہ عوام کے بلیادی حقوق کی بحالی ہو ظلم کی حکومت ختم ہو ظالم سامراج ختم ہو یہ تو میں نے لفظی تشریح کی اب باقیدہ مفہوم دیکھئے شیر نمبر چار کا وفا کا میدان کسی بادشاہ کا دربار یہ لفظ دربار تھا کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں خاندان اور منصف کا خیال رکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے تو ہر کھرک ہرک ہرک ہے عشق میں ذاتی حسب نصف کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی عشق کرنا یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اپنے خیالات نظریات کے مطابق زندگی گزارنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے اشار دیکھئے کیس ہو کوہکن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں ہر شخص کو حق ہے اپنی مرضی کی مطابق زندگی گزارنے کا حوالے کا دوسرے شہر دیکھئے عشق کے مزراب سے نغمہ تارہ حیات عشق سے نورہ حیات عشق سے نارہ حیات عشق ہی زندگی کی بنیادی قدر ہے عشق ہی انسان کی زندگی کی آلہ عرفہ منزل ہے عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو اگر عشق کو نکال دیا جائے تو زندگی میں کچھ بچتا نہیں ہے لہٰذا یہ تو عشقی بات ہی لیکن بار برے کرس کر رہا ہوں کہ فیض صاحب کی جب عشقی بات کریں گے تو درہا یہ مختلف سی بات ہو جائے گی ان کا عشق یہ ہے کہ عوام کو حقوق دلائے جائیں بنیادی حقوق سیاسی حقوق انسانی حقوق یقصہ سلوک کے حقوق عدل و انصاف کے حقوق اور اسی کے لئے جید و جہد کرتے ہیں دلوں کو دام میں لانا ہی شہریاری ہے شہریاری دلوں کا جیت لے نا دلوں کو دام میں لانا ہی شہریاری ہے خلوص سب سے بڑا اقتدار ہے ساقی آپ طاقت کے زور پہ کسی کا دل نہیں جیت سکتے طاقت کے زور پہ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے ہاں خلوص ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ آپ کسی کو بیدام بھی خرید سکتے ہیں اگر خلوص لیکن فیض صاحب کیونکہ ظلم کی حکومت کو للکا رہے ہیں ظالم کو للکا رہے ہیں تو وہ خلوص نہیں لاتا وہ زبردستی کرتا ہے وہ عامریت کرتا ہے وہ عوام کے بریادی حقوق غصب کرتا ہے زبردستی کرتا ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اور جو حکمران کے خلاف بولتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے شاعر کہتا ہے کوئی بھی کوئی بھی گھر سے نہ نکلے چراغ دل لے کر کوئی بھی گھر سے نہ نکلے چراغ دل لے کر امیر شہر کی یہ شہر میں منادی ہے منادی حکم ہے بڑھتے ہیں جی آخری شہر کی طرف جو مکتانی آخری شہر ہے شاعر کا نام نہیں ہے سو امتحانی نکتہ نگاہ سے امتحان میں آ سکتا ہے گر بازی عشقوں کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں مات کہتے ہیں شکست کو شارعہ بیان کر رہے ہیں کہ عشق ایک ایسا کھیل ہے ایک ایسی بازی ہے جس میں ہار نہیں ہوتی جس میں شکست نہیں ہوتی جس میں صرف فتح ہوتی ہے لہٰذا عشق کی بازی میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا چاہیے کہ یہ وہ کھیل ہے جس کے اندر شکست نہیں ہوتی اس بات کو یوں سمجھئے عشق کیا ہے کسی کو پا لینے کی آخری حد تک پوشش دیکھئے عشق الہی ہو یا عشق بجازی ہو یا کوئی آلہ اور فرمقصد ہو وہ بھی عشق ہوتا ہے جب ایک انسان سچا عشق کرتا ہے اس کے لئے اپنی ساری طاقت توانائیاں استعمال کر لیتا ہے تمام طاقت توانائیاں ایک ہی جگہ پر لگا دیتا ہے تو پھر کامیابی یقین ہی ہوتی ہے پھر ناکامی نہیں ہوسکتی لہذا یا شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق وہ کھیل ہے جس میں ناکامی نہیں ہوتی اس میں صرف کامیابی ہوتی ہے اور جو ناکامی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی کامیابی کی ایک شکل ہوتی ہے لہذا بے خوف و خطر یہ کھیل کھیلنا چاہیے کہ اس میں باہرال لقصان نہیں ہے یہ فائدہ ہی ہوتا ہے مفہوم دیکھئے عشق کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں جان بھی دعو پر لگا دی جاتی ہے کیونکہ اس کھیل میں ہار جانا بھی شکست نہیں ہے صرف فتحی ہوتی ہے اس میں حوالے کے اشار دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے والے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یا تو خدا مان لو نمرود کو یا آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب دیکھیں ظاہری طور پر عقل تو یہ کام کرتی ہے میں آگ میں گروں گا جل جاؤں گا مر جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لیا جائے لیکن عشق کا تقاضی تھا کہ چھلا گا لگا دی جائے جان جاتی ہے تو جائے عشق الائی میں انہوں نے چھلا گا لگا دی اب دیکھیں انہوں نے عشق کی بازی کھیلی اس میں شکست تو نہیں تھی یہ لگ بات اللہ نے آکھ و گلنار بنا دیا اور ان کی قربانی کو قبول کیا لیکن عشق میں دلیل نہیں ہوتی لوجک نہیں ہوتی اپنا سب کچھ عشق میں قربان کر دیا جاتا ہے جس کی خوبصورت مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالے سے اور دیکھیں جی مجنوع مجنوع کوہکن یہ مجنوع ہے کاف لکھ دیا یعنی مجنوع کوہکن مجنوع کوہکن نہ طلف عشق میں ہوئے طلف ہونا ضائع ہونا مجنوع عشق نہ طلف عشق میں ہوئے مرنے پہ جی ہی دیتے ہیں اس خاندان کے لوگ یعنی عشق کو کھیل ہے جس میں کوئی ضائع نہیں ہوتا تباہ نہیں ہوتا عمر ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے لہٰذا عشق کا مطلب سمجھئے لگاؤ کمیٹمنٹ کسی کو پانے کے لیے سب کچھ دعو پر لگا دینا جب انسان کمیٹمنٹ کرتا ہے تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور شئے دیکھئے بازی عشق کی پوچھنا بات بازی عشق کی پوچھنا بات جیت کی جیت ہے مات کی مات اگر عشق سچا ہو تو جیت ہے اور اگر عشق سچا نہ ہو تو پھر صرف شکست ہے اور میں بار 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 ایک ہی بات کر رہا ہوں فیض صاحب کا عشق یہ ہے کہ ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو مظلوم کو اس کے حقوق ملے لہٰذا عشق کی بازی کھیل لینے چاہیے پر انسان کا خوبصور چین اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری تو دیکھیں دونوں شکلوں میں شکست نہیں ہے جیت جاؤں تو تو میرا ہو جائے ہار جاؤں تو میں تیری ہو جاؤں تو اس آخری شعر میں ہم نے دیکھا کہ شاید ترغیب دے رہے ہیں کہ مقصدیت کے لیے مقصد پسندی کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے میں آپ سے بار بار ایرز کر چکا ہوں کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں فرق یہی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے تو کس بنیاد پر ہے کہ مقصد زندگی لے کر آتا ہے دیگر مخلوقات کا مقصد زندگی نہیں ہوتا انسان کا مقصد زندگی اس کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے مقصد زندگی کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو وہ قربان کر دیتا ہے یہی فیض صاحب ہمیشہاری میں درس دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ظلم کو للکارو اور فیض صاحب کا عشق یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوئے تمام شائری ان کی بغاوت سے بھری ہوئی ہے مظلوم عوام کو انکرش کرتے ہیں ان کو جگاتے ہیں ظالم کا خوف ان کے دل سے دور کرتے ہیں ظالم سے تکرانے کی ترغیب دیتے ہیں اور عملی زندگی میں خود بھی ظالم حکمرانوں سے تکراتے ہیں اس طرح فیض صاحب وہ عظیم شخصیت ہے جن کے کول اف علم میں کوئی تضاق نہیں ہے یہ بات فیض صاحب کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اس سے پہلے کہ مغدر ختم کروں فیض صاحب کے چند اشار نظم کے فیض صاحب رجائیت کے شاعر ہیں وہ نا امید نہیں ہے مایوس نہیں ہے جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اس امید پر کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب عوام کو حقوق مل جائیں گے خوبصورت نظم سنیے گا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل پہ لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گرہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ چمکے گی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب ارضِ خدا کے کعبہ سے سببت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تخت اچھا لے جائیں گے سب تاج گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب ہے جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو ناظر بھی ہے منظر بھی اٹھے گا اناولہق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی فیض صاحب کی دونوں غزلیں مکمل ہوئی جو ہم نے پانچ لیکچرز میں مکمل کی پہلے میں شائر کا تعرف پہلے غزل دو لیکچرز میں اگلی دو غزل پھر دو لیکچرز میں توجہ سے سنیے گا آپ کے لئے مفید ہوں گی آپ کو پسند آئیں گی ان غزلیات کو اور باقی تمام لیکچرز کو جو سال اول و دون کے حوالے سے ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائکس کریں کومیٹس کریں پسند آئے تو بھی کومیٹس کریں اور آپ کو خامی نظر آئے تو بھی ہمیں ضرور بتائیں تاکہ علم کا سسلہ بہتر سے بہتر انداز سے آگے سے آگے چلتا رہے پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ